تمہارا کام تمہیں تمہارے کام کی کھوج کرنا ہے اور پھر پوری طرح سے اس میں خود کو سمرپت کرنا ہے تین چیزیں دیر گھکال تک چھپی نہیں رہ سکتی سوریہ چندرمہ اور ستی جیون میں ایک ماتر واسطوک اسفلتہ یہ ہے کہ آپ اس بہترین کو نہ کارتے ہو جسے آپ جانتے ہو آخرکار کیول تین چیزیں معنی رکھتی ہیں آپ نے کتنی محبت کی آپ نے کتنی آتم اجتی جی اور آپ نے کتنی شانتی سے ان چیزوں کو چھوڑ دیا جو آپ کے لیے نہیں تھی سمپورن برمان میں اپنے پیار اور سنے کے پاتر ہو یہی کچھ ہے بھوت کال میں نہ بسو بھوشی میں نہ سپنے دیکھو من کو برطمان پل پر سمرپت کرو من سب کچھ ہے جو آپ سوچتے ہیں وہ آپ کے روپ میں بدل جاتا ہے شانتی آن ترکتا سے آتی ہے اسے باہر نہیں ڈھونڈو خوشی انہیں کبھی نہیں ملے گی جنہوں نے پہلے سے ہی ان باتوں کی قدر نہیں کی جو ان کے پاس ہیں جندگی میں دکھ سے کبھی بھاگنا نہیں چاہیے بلکہ اس سے لڑنا چاہیے دکھ کے سامنے مجبوتی سے کھڑے ہو کر آگے بڑھیں کیونکہ اس سمائے کے ساتھ یہ ابھی گزر جائے گا اور آپ کو طاقت اور ساحل بڑھانے میں مدد کرے آپ کو سمجھ داری سے سمجھیاں کا سامنا کرنے کی چھمتہ ہوگی اور آپ کو اپنی جندگی کو اور سخاراتموں بنانے کی پرینہ ملے گی یاد رکھیں جیون میں اتار چڑھاو آتے رہتے ہیں اور دکھ ان میں سے ایک ہے لیکن آپ کی ساحل سنگھر سلتا اور سکریتا ہی آپ کو آگے بڑھنے میں مدد کرے گی جندگی کے دکھ سے نہیں بلکہ ان سے سیکھنے اور مجبوت ہونے کے لیے ایک اوسر ہوتا ہے دکھ کو سوکارے اور سانت مند سے آگے بڑھیں جب آپ دکھ کے بیچ سے گزرتے ہیں تو آپ کا ساحل اور مجبوتی کی پرچھا ہوتی ہے جب جندگی آپ کو پتھیک بناتی ہے تو دکھ صرف ایک راستہ ہے نہ کی آپ کا گمبھیر نام کریں دکھ ہوا ابھیاس پرم ہے جس سے ہم اپنے بیقتگت بکاس کی مادھیم سے گزرتے ہیں جب آپ دکھ سے لڑتے ہیں تو آپ کو آتم بیسواس ملتا ہے کہ آپ سبھی پرچھتیوں کو پار کر سکتے ہیں دکھ اپنی جندگی کا حصہ ہے لیکن اس کا مائنے آپ کی اپنی دریشتی پر نہیں بھکرتے ہیں اسے سامن جش پونتا سے دیکھیں دکھ واس آکھ چھاکار ہے جو آپ کو ایک نئے اور سمبیندل سیل انداز میں جینے کو پریدی کرتا ہے دکھ ایک موقع ہے جو آپ کو آپ کی سب سے مجبورت اور سمرت سواروخ کو بہشاننے کا موقع دیتا ہے دکھ آپ کو بکسیت کرتا ہے اس کو چھوڑنے کے وجہے اسے سیکھنے کی کوشش کریں جندگ میں دکھ تو ہمیشہ ہوتا ہے لیکن اسے ہرانا سمبھا ہوئے دکھ سے نہ ڈریں بلکہ مجبورت ہو کر سامنہ کریں جیون میں اسمبھا کچھ نہیں ہے سمرت ہونے کی ضرورت ہے بیجے ایبیقتی بیپتی میں بھی اچھا بنتا ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ بیپتی انہیں اور بلوان برانے کے لیے ایک باؤسر ہے اب کی بار نہیں تو پھر کبھی اپنے دکھ کو چھوڑ دو اور آگلے سفلتہ کے دروازے کیور بڑھو جب آپ دکھ کے میدان میں کھڑے ہوتے ہیں تو آپ اپنے بیقتیت کی سچائی کو سمجھتے ہیں اور سمرت کو بھی انمانہ کرتے ہیں بادلوں کے چھاؤں میں چھپے رنگ ہمیشہ سورج کے چمکتے ہوئے سمجھ کے لیے دکھتے ہیں اسی طرح آپ کے دکھ بھی بیرام نہیں بلگی سفلتہ کے لیے تیاری کا اوسر ہے جیون ایک ماردر تک کی طرح ہے جس میں دکھ اور سکھ دونوں کے پہلوں ہوتے ہیں دکھ سے اُبر کر ہم سکھ کی محتوہ کو سمجھتے ہیں اور اسے سراہنے کے لیے تیار ہوتے ہیں سبر رکھو کیونکہ دکھ کے بعد سفلتہ بھی اوش آئے گی سفلتہ وہاں ہوتی ہے جہاں سبر اور سنگھر سوتا ہے جب دکھ کے بعد سفلتہ آئے تو وہ آپ کی محنت کو سراہے گی اور آپ کو اور تھا کر دے گی جب جندگی آپ کو دکھانوں سے گھیر لے تو آپ کو اپنے اندر کے ساتھ سی راجہ کا پتہ چلتا ہے بینہ دکھ کے سفلتہ کا مولی نہیں ہوتا دکھ کو اپنے سفلتہ کی اُچائیوں کا ایک منجر مانے جیون میں دکھ کا سامنا کر کے ہی ہم اصلی سفلتہ کا سواہ چانتے ہیں اس لیے استمرتھ ہونے کے لیے دکھ کو پرینڑا بنائیں اور اپنے لکشوں کی بشا میں اگرسر رہیں زندگی میں دکھ کا سامنا کرنا نیوارے اسے پراس کرنے کے لیے دکھ وہ چھوٹا سا سنگیت ہے جو سب کو ملتا ہے پر مہانتہ وہ ہے جو اس سے اُٹھتا ہے جب آپ دکھ کا سامنا کرتے ہیں تو آپ پا بکاس ہوتا ہے دکھ سے سیکھو بلدان سے جیون کو سجا ہو اندکار اور اُداشی کے راست سے نگل کر آپ ایک اُجالی بھڑی صبح کی طرف آگے بڑھتکتے ہیں دکھ سے نہیں بلکہ اس کو پار کرنے کے سامارچ سے آپ کی مہانتہ کا ماب ہوتا ہے جیون کے دکھوں سے پریتھ ہو کر آپ اپنے سپنوں کو ساکار کرتے ہیں دکھ سے جڑے انبھو ہی آپ کو آپ کی اصیر طاقت کا احساس کرتے ہیں کبھی کبھی بڑا دکھ ہونا جروری ہوتا ہے تاکہ آپ جان چکیں گے خوشیوں کا اصلی مہت تو کیا ہے بڑا دکھ اسے کہلاتا ہے جو نہ صرف سمجھتا ہے بلکہ اس سے صرف بھی لیتا ہے اصلی مہنے تب پائیں جب آپ اپنے دکھوں کے واوجود بھی ہنستے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں جب دکھ کا سامنا کریں تو سمجھیں کہ یہ ابھی گزر جائے گا بس تک تک آپ اپنے آپ پر ویسواس رکھیں دکھ اور خوشی ایک سکھے کے دو پہل ہوئے آپ دونوں کو ستنکلیت رکھیں اور جندگی کو بہتر بنائیں ایوان کے سچائی یہ ہے کہ دکھ اور مصیبتیں ہمیں اپنے مارک پر مجبورت بناتے ہیں ڈیوان